میں بڑی امید کرتا ہوں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا اسی ایم پنجاب انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہی بنے گئے انشاءاللہ دوسری بات منون لی کی وہ پرانے کھلاڑی ہیں جلدی ان کو وزیراعلا بننے نہیں دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آفیس خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ناظرین کل وزیراعلا پنجاب کا انتخاب ہونے جارہا پنجاب اس سمبلی میں دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب حمزہ شباز شریف وزیراعلا رہتی ہیں یہاں پرویز الہی وزیراعلا پنجاب منتخب ہو جاتی ہیں اگر ہم عرقین کی تعداد دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو عرقین ہیں ان کی تعداد اس ٹائم مسلمی نون سے زیادہ میرے ساتھ ایک مسلمی نواز کے جیالے موجود ہیں اور ایک پی ٹی آئی کے جیالے موجود ہیں ایک جو میرے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد آزم صاحب یہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں انہوں نے مل دیا تھی الیکشن بھی لڑے ہیں اور اس کے بعد جو اوور سیز ہے میرے ساتھ حاجی محمد بابر صاحب یہ شپیشلی طور پر باہر سی آئے ہیں اوور سیز ہیں انہوں نے سائی والا آ کے جو اپنا وورڈ تھا وہ کاسٹ کیا اب مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی سے ہم جانتے ہیں کہ کل کا جو وزیراعلا کا تاج ہے وہ کس کے سر سجے گا سب سے مجھے پہلے یہ بتائیے گا آپ کے نمبر تو پورے ہیں تو آپ کونفیڈنس بھی ہیں اوپر سے آپ الزامات لگا رہی ہیں کہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کی بولی لگ رہی ہیں انہیں چالیس کروڑ یا پچاس کروڑ یا پچیس تیس کروڑ میں خریدا جا رہا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حاجی محمد عظم ہے تو میں پیچھے جو ہےنا بلدیاتی الیکشن بھی میں نے لڑا ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں میں تو میں بڑی امید کرتا ہوں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سی ایم جو ہےنا سی ایم پنجاب انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہی بنے گا انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا سی ایم بنے گا بننے دیں گے آپ نہیں جی بات تو یہ جیسے کہ اقتداد بتا رہے ہیں ان کے ان کی ووٹوں کی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی زیادہ ہے مگر ان کے پی ٹی آئی کی اندر کسیات کے اندر جو حالات ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ جلدی کا کہنا پرویز لائی کو وزیرہ اللہ نہیں بننے دیں گے دوسری بات منون لی کی وہ پرانے کھلاڑی ہیں جلدی ان کو وزیرہ اللہ بننے نہیں دیں گے آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ باہر دبائی میں بیٹھے تھے وہاں سے آپ نے ٹکٹ لیا ووڈ کاسٹ کرنے آئے سائی وال آپ سیڑ بھی ہار گئے پیسے بھی آپ نے ضائع کیے یہ نہیں نہیں یہ تو پارٹی سے محبت ہے نا ہمارا قید میاں محمد نوحاشیر صاحب ہیں ہم ان کے جالے ہیں میں تو یہ تھی مگر ہار جی تو یہ تو ایک سیاست کا حصہ ہے آنا لا وقت ضروری نہیں یہ میں یہ سمتا ہوں جو بیس سیٹے تھی نا یہ پی ٹی آئی کی تھی پانچ سیٹے تو ہمیں انہوں نے خود دیں ہیں ووڈ مارا پانچ سیٹوں کا فائدہ کیا آپ سے وزارتی اللہ جا رہی ہے ابھی تو کیا کہتے ہیں کھیل ابھی باقی ہے ابھی جلدی کر یہ نا سمجھیں وہ جلدی کر کے وزیرہ اللہ بنیں گے وہ نہیں بنیں گا کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اندر سیاست ہو رہی ہے وہ پرویز لائی کو لوگ وہ نہیں مانتے یہ وزیرہ اللہ بنیں اور دوسری بات وہ جو نون لیگ کی ہے وہ اپنا مکمبل سیاست کے حوالے سے اور اپنا جوڑ توڑ کریں گے جلدی کر کے ان کو وزیرہ اللہ نہیں بننے دیں گے مجھے یہ بتائیے گا رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جلدی انہیں بننے دیں گے آپ پی ٹی آئی کے رہنمائی ہیں اندر کی کیا خبریں ہیں ایسی بات ہے نہیں جی ٹھیک ہے ہر جماعت کوئی بھی جماعت ہے نا جی تو ہر جماعت میں اختلافات تو ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو عمران خان صاحب ہیں بہت اچھے لیڈر ہیں تو انشاءاللہ وہ اسے ہر چیز کو کور کر لیں گے اور وہ بہت اچھے منجے ہوئے سیاست دان ہیں تو انشاءاللہ وہ کور کر لیں گے ہر چیز کو انشاءاللہ کور کر لیں گے اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں نون لی اور پی ٹی آئی کے آج تک دوست تھی تو انہی آپ کی کیسے دوست تھی نہیں جی بات یہ ہے کہ ہم دوست ہیں تو جو بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ بھی ملک کے لیے ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہے تو میں اس کے لیے دعا گئوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا وہ ملک کے لیے بہت بیسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آپ نے الیکشن بھی لڑا ہے تو آفرز بگر آتی ہیں پیسوں کی نہیں جی آفر نہیں آتی ہے تو جو ہے نا کرنے کی باتیں ہیں تو جیسا بندہ خود ہو تو ویسا ہی وہ دوسری کو سمجھتا ہے جلیل شرکپوری آئے آپ کی طرف آئے تو آپ کہتے ہیں جی دھلکی آگیا یہ ٹھیک ہے قبول ہے دوسری طرف چلا جائے دیکھو نا جو ان کی پارٹی پی ٹی آئی کا بندہ چھوڑ کر آئے نا دوسری جماعت میں چلا جائے وہ لوٹا ہو جاتا ہے اگر ان کے پاس پی ٹی آئی میں کو آ کر مت چلا جائے جیسے مولانا صاحب چلے گئے ہیں تو تو فرشتے ہوئے وہ لوٹا نہ ہوئے جو ان کی جماعت میں جاتا ہے وہ تو فرشتے ہیں جو نون لیگ یا پپلس پارٹی میں چلے جاتے ہیں وہ لوٹا ہو جاتے ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا میں اس کا جواب دیتا ہوں جو بندہ کسی دوسری جماعت فار ایکزمپل کی دوسری جماعت سے ہمارے پی ٹی آئی میں آتا ہے نا تو خان صاحب جو ہے نا اس کو اس کی کلاس لیتے ہیں اسے سمجھاتے ہیں اسے اس کا جو نا ذین سازی کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ جو جب پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ جو نا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کے طرف کہی ہے ایم پی از ایم این نے آئے تو جب آپ کو چھوڑ بھی گئی ہیں تو وہ کیسی کلاس تھی میں بتاتا ہوں وہ ہو جاتا ہے یار لوگ جو ہے نا جماعتوں کو چھوڑی تو کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی یہ جماعتوں میں ایم پی ہم کالہ ہم کالہ ہم مدہ رہتے ہیں نا پرویزلائی کو وزیرعالہ نہیں بننے دیں گے ضرور بنیں گے انشاءاللہ کیا کریں گے دیکھیں ٹاف ٹائم تو ہر جماعت دیتی ہے ٹاف ٹائم تو ہر جماعت دیتی ہے ٹاف ٹائم اسمبلی کا جلاسنا چلنے دیا وائی کارڈ کر دیا آپ نے دیکھا تھا جب پرویزلائی صاحب کے بازو پہ چھوٹ آئی تو تو انہوں نے ایک بددوا کی تھی نون لئی کے لیے تو اللہ نے سنی ہے نا چھوٹ آئی سکل آئی وہ چھوٹ لگی تھی وہ کوئی غلط نہیں تھی چھوٹ لگی تھی تو انہوں نے بددوا کی تھی پوری دنیا نے سنی ہے ٹھیک ہے کہہ رہے بددوا لگی لاکھی ہے نہیں نہیں بددوا نہیں دیکھو امران خانو چاہیے تھی دیکھو نا پی ٹی آئی کا نام ایک جماعت ہے اس کے اندر کوئی ایسا آئل آدمی نہیں تھا وزیر آراب بننے کا دوسری جماعت کا بندہ سکل بننے دو نہیں بننے دیں کیا کریں گے نہیں آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہرے ساتھ آئے وہ پوری طاقت ایم پی ایس خریدے خریدے نہیں ہیں وہ خود انشاءاللہ آئیں گے وہ حق کی بات انی میں کیا ہی ہوگی پٹرول اتنا مہنگا ہوگی کس طرح یہ تو امران خال کی ہوئی مانگا ہے ابھی تین ماہ میں کیا اس سارے تین ساتھ دو سو تیس رویگ آئی ڈالر ہو گیا دو سو تیس یہ ان کی پلیسی ہے یہ تو ابھی دو تین ماہ ہوئے ہیں غور میٹر کے بننے ہوئے ٹھیک ہے اصل اس کے جو معاملات تھے نا پی ٹی آئی کے تھی اب وہ اصل غور میٹر لینی نہیں تھی نون لی اگر پیویرائی بن جاتیا نہیں یہ تو impossible ہو نہیں سکتا وہ بنیں گے آپ نے سمجھتے آپ کا ووٹ زائی ہوگا نہیں زائی نہیں میں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دیا ہے انشاءاللہ جو میرا حق ہے میں نے ادا کیا ہاں جی اگر نا بنے دیا یہ کیا کر سکتے ہیں میرے اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ وہ بنیں گے میں انشاءاللہ میرا آن دا ریکارڈ ہے ٹھیک ہے میری ریکارڈنگ جو ہے نا وہ آپ نکال کے سن لیجئے گا اور انشاءاللہ وزیراء اللہ پرویز علی صاحب بنیں گے ضرور بنیں گے انشاءاللہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ایک طرف نون لی کے جیالے تھے اور ایک طرف پی ٹی آئی کے جیالے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم پرویز علی کو وزیراء اللہ نہیں بننے دیں گے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم وزیراء اللہ پرویز علی کو بنائیں گے اب کل کا انتظار ہے دیکھتی ہیں کہ کون وزیراء اللہ بنتا ہے لیکن جو بھی بنے اس طرح ملک کے جو جو نازک صورتی حال سے ملک گزر رہا ہے ڈالر جو 230 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے تو سب کو مل بیٹھ کے جو ملک پاکستان ہے اس کی عوام کا سوچنا پڑے گا وقت نہیں آئے کہ اس طرح کی اور سیاست کی جائے آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا